اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شطرنج کس نے ایجاد کی؟ بادشاہ نے اس کی گردن کیوں اتروا دی تھی؟ بڑی دلچسپ کہانی ہے ضرور سنیں شطرنج یعنی چیز اسی خطہ ہند میں ایجاد ہوئی تھی یہ گیم گپتہ خاندان کی حکومت کے دوران سیزہ نام کے ایک شخص نے ایجاد کی تھی اس کی ایجاد کے ساتھ یہ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ اداستان جڑی ہوئی ہے سیزہ نے گیم ایجاد کی تو بادشاہ کے پاس حاضر ہوا میں سیزہ سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ سیزہ نے کچھ لمحے کے لیے سوچا اور عرض کی حضور چاول کے چند دانے مانگتا ہوں بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب؟ سیزہ نے کہا آپ چیز کے چونسٹھ خانے چاول سے بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق بادشاہ نے کہا یہ فارمولا کیا ہے؟ سیزہ نے کہا آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر دے دیں دوسرے دن دوسرے خانے میں دو گناہ اور تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے دو گناہ چاول ڈال کر دے دیں اور اسی طرح چاول کی تعداد کو ہر خانے میں پچھلے خانے سے دو گناہ کرتے جائیں یہاں تک کہ چو سٹھ خانے پورے ہو جائیں بادشاہ نے اس بے وقوفانہ مطالبے پر قہقہ لگایا اور شرط منظور کر لی اور اس شرط سے وہ گیم شروع ہی جس سے آج کے دور میں مایکرو سوفٹ جیسی کمپنی نے جنم لیا یہ بظاہر ایک آسان کام لگتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ تھا جو آج ساڑھے تین ہزار سال گزرنے کے باوجود شطرنج کے چونسٹھ خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں ہے بادشاہ نے پہلے دن ایک چاول کا ایک دانہ شطرنج کے پہلے خانے میں رکھ کر سیزا کو دیا سیزا نے لے لیا اور چلا گیا دوسرے دن بادشاہ نے دوسرے خانے میں دو دانے رکھ کر سیزا کو دیئے اور تیسرے دن تیسری خانے میں چاول کی تعداد چار ہو گئی اور چوتھے روز چاول کی تعداد آٹھ ہو گئی پانچوے دن سولہ اور چھٹے دن تعداد بتیس ہو گئی ساتوے دن چونسٹھ اور آٹوے دن ایک سو اٹھائیس چاول ہو گئی یعنی شطرنج کی پہلی روح کے آخری خانے میں چاولوں کی تعداد ایک سو اٹھائیس ہو گئی نوے دن ان کی تعداد دو سو چھپن دسویں دن پانسو اٹھائیس اور گیارہویں دن ایک ہزار چوبیس ہو گئی اور بارہویں دن یہ تعداد دو ہزار اٹھالیس ہو گئی تیرہویں دن یہ تعداد چار ہزار چھانوے اور چودہویں دن یہ تعداد آٹھ ہزار ایک سو بانوے ہو گئی پھر پندرہویں دن یہ تعداد سولہ ہزار تین سو چوراسی اور سولہویں دن تیس ہزار سات سو اڑسٹھ ہو گئی اور یہاں پہنچ کر شترنج کی دو قطاریں مکمل ہو گئی اور بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ وہ مشکل میں پھنس گیا ہے کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے شطرنج کی تیسری قطار کے آخر تک پہنچتے چاولوں کی تعداد اسی لاکھ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو یہ چاول میدان تک لانے اور سیزا کو دینے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی جب شطرنج کی تیسری روح کا تیتیسوں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک میں چاول ہی ختم ہو گئے بادشاہ حیران ہو گیا اس نے اسی وقت ریاضی دان منگوائے اور ان سے پوچھا شطرنج کے چونسٹھ خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گی اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے مگر وہ وقت اور چاولوں کا اندازہ نہیں لگا سکے آخرکار بادشاہ نے تنگ آ کر اس سیزا کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا بعد میں یہ اندازہ ساڑھے تین ہزار سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ایک کے ساتھ انیس زیرو لگائیں تو شطرنج کے چونسٹھ خانوں میں اتنے چاول آ سکتے ہیں اب ایک کے ساتھ انیس زیرو لگائیے کتنی تعداد بنتی ہے اتنی تعداد چاول کی ہوگی تب چونسٹھ خانے پورے ہو سکتے ہیں بل گیٹس نے کہا کہ اگر ہم ایک بوری میں ایک عرب چاول بھریں تو ہمیں اٹھارہ عرب بوریاں درکار ہوں گی اور ان چاولوں کو گننے اور شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے ڈیڑھ عرب سال چاہیے تو یہ شطرنج ایجاد ہونے کی کہانی تھی اور اس کے پیچھے کی کہانی اس کے بعد کیا ہوا یہ کہانی تھی لیکن شطرنج اسلام میں حرام ہے وہ ایسا گیم ہے جس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے اسلام کسی بھی گیم کو کھیلنا جائز نہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے محفوظ عطا فرمائے باتیں اچھی لگی ہوں تو دوسروں تک شیئر کیجئے لائک کیجئے اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کریں چلتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ